پی ترین ڈراما سیریل فورکس اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ آئیزل کافی زیادہ خوش ہے کہ اب اس کے باپ اور عرصہ کے درمیان کافی زیادہ تعلقات خراب ہو چکے ہیں یعنی کہ دونوں ایک دوسرے سے بلکل بھی بات نہیں کرتے ہیں یہ سب دیکھ کر آئیزل کو ایسے جیسے اس کے تو سارے ارمان ہی پورے ہو گئے ہیں وہ اپنی خالہ کو فون کرتی اور کہتی ہے خالہ میں بہت زیادہ ایکسائیٹڈ ہوں آگے سے وہ کہتی ہے کہ آخر کیا وجہ بنی ہے جو تمہیں جتنی خوش ہو کیا میں تم سے پوچھ سکتی ہوں اس پر وہ کہتی ہے کہ بس انقریب سنجھے گا کہ آپ کو گوڈ نیوز ملنے والی ہے یعنی کہ انقریب ہی یہ لڑکی یہاں سے چلی جائے گی کیونکہ مجھے جو اس رات نظر آ رہے ہیں وہ صاف صاف ایسا ہی لگ رہا ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ میں نے اس کا ویک پوائنٹ بھی دیکھ لیا ہے کہ اس کا ویک پوائنٹ کیا ہے آگے سے وہ پوچھتی ہے کہ آخر تم مجھے کن باتوں میں مسلا رہی ہو کیا تم مجھے بتا سکتی ہو کہ حقیقت میں کیا ہوا ہے اس پر وہ کہتی ہے کہ آپ کو میں سارا کچھ بتاؤں گی میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ دانیال جو کہ عرصہ کی زندگی میں آ چکا ہے اور وہ اس کے بہت زیادہ قریب ہے یہ چیز جو ہے میں نے اپنے باپ کو طریقے سے بتا دی ہے اب اس کا باپ جانے کے کمال جانے اور عرصہ جانے اب وہ ہی نہیں سکتا ہے کہ وہ اس کو اپنے ساتھ رکھے اب یہ سمجھئے کہ اس کی آخری بس جو سانسے ہیں اس گھر میں وہ چل رہی ہیں بہت جل دکھے مار کے وہ اس کو گھر سے باہر نکال دے گا کیونکہ میں جانتی ہوں کہ کمال کبھی بھی یعنی کہ میرا باپ کبھی بھی اس کو یہاں پر نہیں رکھے گا جو کچھ اس نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے اپنے اگانوں سے سن دیا ہے اب وہ کسی اور چیز پر کوئی بروسہ نہیں کر سکتا ہے اب اسے صرف اور صرف میری بات ہی سننی ہوگی آگے سے اس کی خالہ کہتی ہے کہ یہ تو واقعی میں تم نے مجھے بہت اچھی خبر سنائے ہے مجھے یقین ہے کہ تم ایسے ہی مجھے گوڈ نیوز دیتی رہو گی اور واقعی میں تم دیکھ لینا بس چند ہی دنوں کی میمان ہے ارسائیدر بہت جلد وہ یہاں سے چلی جائے گی پھر سب کچھ ہمارے اختیار میں ہی ہوگا